شکر گندی کو رکھا توے پر اور توے کو رکھا آگ کے اوپر تھا کہ اچھی طرح یہ پک جائے اور میرا جو آج کھانے کو دل کر رہا تھا وہ تھا شکر گندی چنہ چاٹ تو الحمدللہ میں نے بنائی اور خائی ماشاء اللہ اتنی مزیدہ بنی تھی اللہ کا شکر ادا کیا بیٹی اگر میرے چینل پر نیو اور لائک اور سبسکرائب رو کیجئے گا شکر گندی کو اچھی طرح دونے کے بعد اس کے چھوٹے سے پیس کر دیں گے تاکہ جو شکر گندی ہے وہ اچھی طرح گل جائے تو ایکسٹرا جو اس کے اوپر پیس سے یعنی جو خراب اگرہ تو ہم لوگ پہلے ہی نکال لیں گے اور پھر اس طرح توے کے اوپر ہم لوگ رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح یہ گل جائے اور یہ دیکھیں اس ترتیب سے آپ نے رکھنا ہے یعنی جو موٹی جو ہوگی وہ نیچے جو پتلی ہوں گی وہ اس کو اوپر رکھ دیں گے اب یہ دیکھیں آگ میں نے جو فل سائز پر رکھی ہے تاکہ تواچھی طرح نہ گرم ہو جائے جب تواچھی طرح گرم ہو جائے گا تو اس کے اوپر ہم کیا رکھیں گے اس کو ڈامپ دیں گے پتی لے کے ساتھ ڈامپ دیں گے تاکہ اس کی یعنی اس میں پانی استعمال نہیں کر رہے پانی کے بغیر اس کو ہم پکائیں گے اور یہ باپ کی وجہ سے یہ شکر گندی وہ گل جائے گی اور دیکھیں یہ آگ میں نے اب مدھم رکھ دیا ہے ی پہلے ہم نے فل اس لئے کی تاکہ تواہ گرم ہو جائے اب لاسٹ میں دیکھیں اب چیک کرتے ہیں کہ ہم نشکر گندی کیا گل چکی ہے یعنی اب ہمیں کا روخ بھی تو چینج کرنا ہے نا اب اس طرح ہم نے بڑے احتیاط کے ساتھ اٹھانے تاکہ ہماری ہاتھ جل نہ جائے پھر اس طرح ہم کیا کرنا ہے اب ایک ایک ہم لوگ چیک کریں گے کیا یہ واقعی گل چکی ہے تو اس کا روخ چیک کر رہے ہیں یعنی چینج بھی کر دیں گے یہ دیکھیں جیسے اب نیچے تھا اب اس کو اوپر کر د پھر کریں گے اس tinha ایسے طرح ہم لوگ اس کی رہے ہیں چینج کر دیں گے چینج کرنا ہے بہت ضروری ہے کہ آپ چینج نہ کریں گے تو نیچے وارے سیڈ تو پک جائے گی لیکی اوپر سائیڈ کیا وہ کچھی رہ جائے گی اس لئے اس کو آئی کی رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو چینج کرتے جانا ہے تاکہ ہوا بھی چینج کر دینا ہے اب جو ریکش دیکھیں جو سپعمل سائز کی تاکہ ماشاءاللہ ہاف تو ہو چکی ہے تو لیکن اب بھی اس کو پکائیں گے پک جتنی رہ چکی کہ وہ بھی قصر پوری ہو جائے یہ دیکھیں نیچے لگ رہی ہے اب اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے تو اب نیکسٹ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کونسی رہ گیا ہے تو تقریبے میں ایک ہاں میں ہو چکی ہے تو اب ان کو بلکسی طرح کر لیں گے اب یہ بھی رہ گیا ہے یہ دیکھیں یہ بیگ سائز تھا تو ابھی بھی چھوڑی لگا کر دیکھ سکتے کوئی رہ تو نہیں گئی لیکن ابھی بھی ہم تھوڑا تھی یہاں پر ہلکا فائنے استعمال کریں گے تاکہ جو توہہ ہے نا اس میں نیچے ہے وہ لگی وہ لگ رہی ہے تو ہلکا فائنے لگا ہے تو یہ دیکھیں پھر اس کو ڈاب کے رکھ دیں گے آگ کو تھوڑی سی تیز کے دیں گے پھر باہر میں تھوڑی سی مدہم کر دیں گے تو آپ اس طرح کرتے رہیں گے اور پھر کے لیے دیکھیں یہ دیکھیں انہوں نے لوگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بن چکی ہے اب ہم کیا کریں گے پھر یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کافی رنگ رنگ دیکھیں کتا خوفزت آیا ہے تو آپ چھوڑی لیں گے اس کو چیک کریں کہ گل چکی ہے جی ہاں ماشاءاللہ دیکھیں گل چکی ہے اب اس کو نیچے ہوتار لیں گے ایک ایک کر کے آپ سوچ رہیں گے یہ تو جلگی ہے بھائی جان یہ جلی نہیں ہے جلد جل گئی ہے یعنی بلیک ہوگی تو کوئی تینشن کی بات نہیں اس کو اپلا کر لیں گے لیکن اندر سے اتنی مزیدہ بنتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو چھیل لیا ہے چھوڑ چھوڑ پیس میں کر دیں گے کٹ لیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے دیکھیں کتنی نرم بنی ہے اگر پانی والی ہو تو آپ کو اس میں پانی بھی آ جاتا ہے یہ دیکھیں کتنی مزیدہ بنی ہے اب اس کو ہم لوگ چھوڑ پیس میں کٹ لیں گے کٹنے کے بعد جو اصل چیزیں ڈالیں گے نا ماشاءاللہ اس کٹ کھانے کا مذہر ہی آجائے گا تو یہ اب اس کے اوپر کالے چلے ڈالیں گے کچھے کچھے ڈالنے میں کچھے ڈالیں گے کچھے ڈالیں گے کالے چلے ڈال کر دیکھیں مرچ کے دکھیں پیازوں کا اپنے کٹ لیں نا کٹ لیں یہ کہاں اس کے بعد اس کو اوپر ڈال لئیجئے گا اب یہ سوکر آپ کو اس کے اوپر کچھے دیے گا ہم نے تھوڑا نمک اس کے ورے استعمال کیا ہے زیادہ استعمال نہ کیجئے گا اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سی لال منچ ڈالیں گے ریڈ چلی ڈالیں گے اور یہ تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈالیں گے اور ماشاءاللہ یہ دیکھے گا کتنا مددہ کام بن چکے ہیں اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہم لوگ کیا کریں گے ہرا دنیا ڈال دے خوبصورتی کے لیے تھوڑا سی تھندک کے لیے یہ ڈالی اور ماشاءاللہ دیکھے کتنی مددہ بنی ہے آپ اس کے اوپر کچھ اور بھی استعمال کر ساتے جیسے اٹنماتر کچھ اپ ڈالے گا یا املی کی چٹنی وغیرہ تو آپ کچھ بھی استعمال کر ساتے لیکن میں نے نہیں کی میں نے اس لیے نہیں کی تاکہ میرا گلہ خراب نہ ہو جائے تو آپ بھی اپنی مددہ جو آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق لگے تو وہ استعمال کر لیجئے گا اور آپ نے یہ بتانا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے ہے اور آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس ملک شیئر سے دیکھ رہے ہیں اور مین چیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور دعا میں یا رکھئے گا پھر نیکس پیکسی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ